اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین قربانی بکرے کی قربانی عید کی قربانی یا صدقے کی قربانی منت ماننے کی قربانی یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے دنیا میں سب سے پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جانور کی قربانی کا اللہ کے حکم سے آغاز کیا تھا جب آپ کی منت سب سے پیاری چیز قربان کرنے کا حکم ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو سب سے پیارے تھے آپ کے ان کو قربان کرنا چاہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت انسان کو قربان کرنے سے منع کر دیا بلکہ بکرہ چھترہ جو بھی مجسر ہے قربانی اس کی کی جائے فی اید الادہا کے موقع پر بڑے جانور کی قربانی بھی ہوتی ہے چھوٹے بھی ہوتی ہے اور یہ سنت رسول نہیں ہے یہ حضرت عبراہیم علیہ السلام رسول اللہ کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ابراہیم پر عمل کرتے ہوئے قربانی کرتے تھے اس لیے یہ مسلمانوں کا اکیلوں کا حق نہیں ہے اس میں یہودی بھی قربانی کرتے ہیں نصارہ بھی کرتے ہیں بے دین جو مکہ کے اردگرد مکہ کو ماننے والے خدا کا پہلا گھر مانتے تھے مشرق لوگ وہ بھی قربانی کرتے تھے لیکن آج تک کسی حکومت کسی فرقہ کسی گروہ نے یہ جرد نہیں کی کہ کسی کو اس قربانی سے روکا جائے کوئی تاریخ میں حوالہ نہیں ملتا کہ فلاں موقع پر قربانی سے روک دیا گیا تھا حکومتی سطح پر یہ بدقسمتی صرف پاکستان کے حصہ میں آئی ہے اور پاکستان کی مجودہ حکومت کے حصے میں آئی ہے دنیا کی تاریخ میں پہلی بار حکومتی سطح پر مسلمانوں کو قربانی کرنے سے روکا گیا ہے جس کا رد عمل دنیا کے مشہور اور بڑے بڑے ملکوں کے ٹی وی چینلوں نے اس کا ذکر کیا اور اس ظلم کا ذکر کیا اس قسم کا ظلم جب آسمان کے مالک خدا تعالی جو آکم الحاکمین ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے یہ کہ یہ قوم یہ حکومت یہ کیا کر رہی ہے میرے حکموں کو زبردستی یہ روکنا چاہتی ہے تو پھر وہ اپنی کاروائی شروع کر دیتا ہے جب وہ اپنی کاروائی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اس لیے ان کو خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے ایسے کام نہ کریں جس طرح پہلی قوموں پر اللہ کے عذاب آئے ہیں ان پر بھی اسی قسم کا عذاب آجائے اور بلکہ اس سے بھی بدتر عذاب آجائے خدا سے ڈرنا چاہیے سنتے ہیں دوسرے ٹی وی چینل اس قربانی کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس سال بھی عید العذاب کے موقع پر احمدی برادری کے افراد کے خلاف کم از کم چھے مقدمات میں تیرہ افراد کو نامزد کیا گیا اور لگ بھگ سات گرفتار کیے گئے جس کی وجہ تھی ان کا عید منانا یا قربانی کرنا ان متاثرہ احمدی گھرانوں میں سے ایک کا تعلق فیصل آباد سے ہے تاہم شناخت نا ظاہر کرنے کی ان کی درخواست پر ہم خاتون کا فرضی نام شیلہ استعمال کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ عید پر پولیس کا چھاپا پڑنے کے بعد سے یہ گھرانا خوف کے باعث خفیہ جگہ منتقل ہو گیا اور اب بھی وہ خوف زیادہ ہیں لہور بار اسوسییشن اور گوجرا بار اسوسییشن نے عید سے پہلے ہی مقامی پولیس سے درخواست کی تھی کہ عید کے موقع پر احمدی برادری کو نہ تو مساجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے اور نہ ہی قربانی پاکستان میں ہمارے ساتھ طویل عرصے سے ہمارے حقوق پمال کیے جا رہے ہیں اور ہمیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جا رہا جو احمدی برادری ہے ان کو مطلب کہ اپنے جو مذہبی جو بھی ہے مطلب کہ ہمارے مذہبی جو بھی ہم اپنی عبادت ہے وہ نہیں کر سکتے اور اسی وجہ سے ہمیں عید الزہا کے موقع پر بھی جانوروں کی جو قربانی ہے وہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور انہوں ہم نے جب اپنی چاردواری کے اندر قربانی کی ہے تو شرپسند ناصروں نے جو ہے نا کال کی ہے پولیس کو ہمیں مطلب کہ پولیس والوں نے ایف آئی آر بنا دی ہے پولیس ہمیں بار بار تنگ کر رہی ہے اور ہم گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں 1974 میں پاکستانی آئین میں احمدی برادری کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا جبکہ گزشتہ چند سالوں کے دوران مذہبی انتہا پسندی میں اضافے کے باعث اس کمیونٹی کے خلاف ناروہ سلوک کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے پچھلے سال عید الزہ کے موقع پر گجراوالا کی پولیس کی جانب سے احمدی برادری کی پچاس سے زیادہ قبروں کو مسمار کرنے کے واقع پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے تشویش کا اظہار کیا تھا پاکستان میں جماعت احمدیہ کے خلاف ادم برداشت کی وجہ کیا ہے یہ سوال ہم نے پوچھا مذہبی سکالر حسن غامدی سے ریاست کوئی حق ہے کہ وہ محض اکثریت کی بنیاد پر کسی کمیونٹی کے بارے میں فیصلہ کر لے کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے دائرہ اسلام سے باہر ہے تو پھر اس کے کچھ نتائج ہیں جو نکلیں گے اور وہی نتائج ہم دیکھتے ہیں کہ پھر نکلے تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا ہماری سوسائیٹی نے اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا کہ یہ ریاست کا حق ہے جبکہ ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست دو ہی صورتوں میں لوگوں کی زندگی میں مداخلت کر سکتی ہے یا تو کسی کی اختلفی ہوگی یا جان مل آبرو کے خلاف زیادتی ہوگی یہ ریاست کی جوریزڈکشن ہی نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھ کر لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرے اسی طریقے سے خود ریاست کو وجود پذیر کرنے کے جو وجود اور اسباب ہوتے ہیں اس میں بھی ریاست نے اپنے حق سے تجاوز کیے پاکستان میں احمدیہ و کمیونیٹی کے ساتھ امتیازی سلوک پر عالمی برادری بھی وقتن فوقتن تشفیش کا اظہار کرتی نظر آ رہی ہے حال ہی میں ریپبلکن جماعت کے کانگرسمن مائیکل میکال نے اس حوالے سے اپنے خچات کا اظہار ایک ٹویٹ میں کیا انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں احمدی مسلمانوں کے خلاف بھرتے ہوئے تشدد سے پریشان ہیں ایک احمدی شخص کو مبینہ طور پر مسلم نام رکھنے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا اور اس کے وقلہ کو عدالت میں مارا پیٹا گیا اس طرح کے ظلم و ستم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے احمدی جو اپنے زمیر کے قیدی ہیں انہیں رہا کیا جائے بین لقوامی مذہبی آزادیوں کا جائزہ لینے والے امریکی کمیشن یو ایس سی آئی آئی ایف نے سال دوہزار بائس کے لیے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر سال دوہزار اکیس میں بھی مذہبی آزادیوں کا گراف نیچے رہا رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی حکومت نے احانت مذہب اور احمدیہ مخالف قوانین کو ایک نظام کے تحت نافذ رکھا اور مذہبی اقلتیوں کو تحریک لبیک پاکستان جیسے غیر ریاستی اراسر سے محفوظ رکھنے میں ناکام رہی مذہبی آزادیوں کی رپورٹ کے مطابق احمدیہ جماعت کے لوگوں کو ملک کے اندر اپنے عقائد کے سبب بدستور سرکاری سطح پر اور معاشرے کی جانب سے انتقامی کاروائیوں کا سامنا ہے ایرم اباسی ویس اف امریکہ واشنٹن